سلطان موسم وہ عجیب سی چال چل رہا تھا سلطان موسم واقعی مجھے اس کی ہر خبر چاہیے جو کچھ بھی دیکھو جو کچھ بھی سنو سب کچھ ذہن نشین کرنا ہے تمہیں اور مجھے خبر دینی ہے جیسا آپ کا حکم سلطان معافی چاہتا ہوں سلطان ایک بات اور بھی ہے وہ لڑکا جس نے حملے میں آپ کی جان بجائی تھی میرے ساتھ آیا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے معاملہ حساس ہے اس لئے سوچا آپ کے سامنے پیش کر دوں اسے ٹھیک ہے بلاو اسے آجاؤ برخوردارا کہو کیا بات ہے کیسے آنا ہوا سلطان موسم وہ میرا دوست یوسف ریحہ نہیں ہوا کیا بھی تک اللہ راضی ہو آپ سے ریحہ ہو گیا تھا مگر پھر ایک اور غلط فہمی ہو گئی وہ ہم نے بار برداری کا کام شروع کیا تھا سامان محل پہنچانا تھا باغ سے گزر رہے تھے تو چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا یوسف نے سلطان موسم یوسف نے شہزادہ عبدالقادر آفندی کو دھپڑ مار دیا یقین کیجئے سلطان ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ شہزادیں ہیں انہوں نے اسے جیل میں ڈال دیا لگتا ہے تمہارے دوست کو جیل سے خاص لگاؤ ہو گیا قید میں ہی رہنے دوستے سلطان پر لوگ گول ہی چلاتے ہیں شہزادے کو تھپڑ مارتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ آزاد نہیں ہے عبدالقادر کو بلائیے یہاں اس کا بیان سننا بھی ضروری ہے جو حکم سلطان موسم میرے سلطان باغ میں وہ لڑکی بھی تھی جو آپ کی سواری سے زخمی ہوئی تھی آسن کو بھی بلاؤ یہاں کیا آسن نام ہے اس کا نام بھی پوچھ لیں گے اور بیان بھی سن لیں گے فلحال اس کا نام آسن ہے بتاؤ بیٹی جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تم وہی پہ تھی عبدالقادر کے شہزادہ ہونے کا علم تھا ہی نہیں میرے خیال سے یہ نہیں جانتے تھے جناب میرے سلطان ہم نے انہیں ذاتی رنجش میں قید نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شہزادی کی حیثیت سے ہم شہزادے بدلے میں آپ نے بھی تھپڑ مارا اگر انہیں معلوم ہوتا کہ آپ شہزادے ہیں تو میرا فیصلہ اس سے مختلف ہوتا مگر چونکہ آپ نے بدلہ لے لیا تو پھر اس سے رہا کر دیں عبدالقادر میرے فرزند اس معاملے کو یہی پہ ختم کر دیں مگر بات ختم جا سکتے آپ لوگا بہت شکریہ سلطان موسیقا موسیقا